محترم و بارقار علمائی ملتی اسلامی بانیان جلسہ حاضرین پس محترم ازرگو عزیز دوستو حضرت گل محمد علی رضا کے عرص مبارک کی محکر میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات پردہ نشکین خواتین اکسلام آج کے طلباء کل کے علماء ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت بالخصوص بقاری گرامی قدر حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ دام ذلکم علینا و بقاری گرامی قدر حضرت مولانا حافظ محمد مستقیم صاحب رضی مد ذلہ علی خلیفہ حضور رحان ملت بقاری گرامی قدر جناب مفترم مولانا قدرت اللہ صاحب مد ذلہ علی جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ سے کوئی چندکی اپیر نہیں کی ہے چندکی اپیر مولانا مفتی زبیر عالم صاحب نے فرمائی تھی میں نے آپ کو سلام کیا ہے سلام تو سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب السلام علیکم آپ کے علاقے میں دو مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے تب جا کر بمشکل ایک مرتبہ جواب ملتا ہے السلام علیکم اللہ تعالیٰ اہل سنت غریب نواز کا سالانہ اجلاس ہے اور تمام عیدوں کے عید یومِ بلادتِ سعید کا مبارک مہینہ ربیالعفل شریف کا ہے تو اس مبارک مہینے میں میں سوچتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کس انداز سے کیا جائے کہ آقاِ کائنات مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چودہ سو اڑتالیسویں جشنِ ولادت میں خراجِ عقیدت بھی پیش ہو جائے باعتبارِ سنِ عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چودہ سو اڑتالیسویں اور باعتبارِ سنِ حجری آقاِ کائنات مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چودہ سو چورہ نوے وہاں جشنِ ولادت النبی ہمیں اور آپ سب کو عالمِ اسلام کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے تو میں سوچتا ہوں کہ مدرسے کا بھی ذکر ہو جائے عرص کا بھی ذکر ہو جائے اور میلادِ مصطفیٰ کی بھی بات ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت دنیا کے بیچ و بیچ مکہ شریف میں ہوئی آپ دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادت ہوئی مکہ ہی میں پلے مکہ میں بڑھے مکہ میں رہے اور مکہ ہی میں اعلانِ نبوت فرمایا اور پھر مکہ ہی سے غلغلہِ اسلام بھی بلند فرمایا جب مکہ شریف میں میرے مصطفیٰ نے اعلانِ نبوت کے بعد غلغلہِ اسلام بلند فرما دیا تو مکہ شریف میں رسول اللہ کے دامن میں آنے والوں کا اپتانتہ بن گیا اور بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے مکہ شریف میں ہر چہار جانے اسلام کا پرچم لہرانے لگا اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تو باغیانِ اسلام نے دشمنانِ اسلام نے گستاخانِ رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر اتنے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اتنے ظلم و ستم ڈھائے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے میرے مصطفیٰ نے اپنے بطن سے ہجرت فرمائی کہاں جا رہے ہیں یسرب میں یسرب علماء سے آپ پوچھئے کہ یسرب کس کو کہتے ہیں یسرب یعنی بیماریوں کا گھر ہے میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی یسرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا اب یسرب یسرب نہ رہا مصطفیٰ کا قدم ناس یسرب کی سرزمین پر پڑا گیا تو یسرب کی تقدیر کو بدلتا جلا گیا مصطفیٰ یسرب میں آئے تو یسرب کی تقدیر بدل جائے مصطفیٰ نے یسرب کی سرزمین پر قدم رکھ دیا تو یسرب کو مدینہ بنا دیا میرے مصطفیٰ جب یسرب میں آئے تو یسرب مدینہ ہو جائے مصطفیٰ کا قدم ناس جب یسرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یسرب کو مدینہ بناتا چلا جائے مصطفیٰ جب یسرب میں آئے تو یسرب کو مدینہ بنائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے میرے مصطفیٰ نے مدینہ کو پسند فرمایا اور مدینہ میں قیام فرما لیا اب مدینہ میں میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا مدینہ میں جب دعوت اسلام پیش فرمائی تو مدینہ کے لوگوں نے بڑے شوق ذوق کے ساتھ جوک اور جوک اسلام قبول کرنا شروع کیا اب مدینہ میں ایسا اسلام پھیڑنے لگا کہ ہر چہار جانب اسلام اسلام اور اسلام پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نورانے لگا پورا مدینہ اسلام کے ماننے چاہنے والوں سے پھر گئے جب ہر چہار جانبی اسلام اسلام اور اسلام پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایڈوکیشن کے لیے ان مسلمانوں کی لیٹریسی کے لیے ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی دینی پیلیٹپارم فارم تو کوئی آنے کی جائے کوئی مدرسہ قائم کیا جائے کوئی دار علوم قائم کیا جائے کوئی جامعہ قائم کیا جائے کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اختس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک دار علوم کی بنیاد رکھی ایک مدرسہ قائم فرمایا ایڈوکیشن کے لیے تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی قائم فرمائی محمدی یونیورسٹی قائم ہو گئی میں آپ سے نہ چاہتا ہوں اے لوگو تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو تم اس نبی کے پہلو ہو متبعین ہو اس نبی کے تم امتی ہو جس نبی نے روح زمین پر سب سے پہلے ایڈوکیشن کا پیغام دیا تھا تعلیم کا پیغام دیا تھا تو اے لوگو تم اس نبی کے ماننے والے ہو تو تعلیم حاصل کرو ایڈوکیشن حاصل کرو اللیٹریت مت رہو نکٹریسی حاصل کرو روح زمین پر سب سے پہلے تعلیم داؤ اور ایڈوکیشن کا پیغام دنے والے کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے ایڈوکیشن کا پیغام دیا اور تعلیم دینے کے لیے دارل علوم قائم فرمایا ایک اسکول قائم فرمایا ایک کورش قائم فرمایا ایک محمدی جیوریورسٹی قائم فرمائی میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے دارل علوم تو قائم کر دیا جامعہ تو قائم کر دیا مگر رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے میں سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹ نے جن طلبہ نے اپنا نام لکھوایا تھا ان طلبہ کا نام ہے اصحابِ صفا اب رسول اللہ کے مدرسے میں رسول اللہ کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبہ آگئے تعلیم علم آگئے اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے طلبہ بھی آگئے ہیں اب ہوسٹل میں مدرسے میں اسکول میں کالج میں دارالعقامہ میں سب سے بڑا مسئلہ ڈال بھات کا ہوتا ہے گوش بھات کون کھلائے گا یہ کھانا کون کھلائے گا پڑھنے کے لیے طلبہ تو آگئے اب کھلائیں کیا کوئی کک رکھا نہیں گیا کوئی ببرجی رکھا نہیں گیا دارالعقامہ تو بند گیا طلبہ پڑھنے کے لیے آگئے پڑھانے والے موجود ہیں پڑھانے کی جگہ بھی موجود ہے اسکول موجود ہے کھلائیں کیا جب تک کھائیں گے نہیں تو پڑھیں گے کیا اب رسول اللہ کے دارالعقام کے رسول اللہ کے اسکول کے رسول اللہ کے کالج کے رسول اللہ کے مدرسے کے رسول اللہ کے جامعہ کے طلبہ کے کھانے کی ذمہ داری انسارِ مدینہ نے کسی انسارِ مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی کسی انسارِ مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے دو طلبہ کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مدرسے کے طلبہ کا کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی تو میں آپ کو نہ چاہتا ہوں کیونکہ مدرسے کے طلبہ کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سنت ہے سنت ہے اب کھانے کا بھی انتظام ہو گیا پڑھانے والے موجود ہیں پڑھنے والے آ گئے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا اب پڑھائیں گیا اب پڑھانے کے لیے کوئی کتاب خدا کی قسم پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے بخاری ہے نہیں پڑھائیں گیا بیزاری ہے نہیں پڑھائیں گیا مشکات ہے نہیں پڑھائیں گیا سرہ جامی ہے نہیں پڑھائیں گیا مسلم صریف ہے نہیں پڑھائیں گیا ملہ حسن ہے نہیں پڑھائیں کیا علم سیغہ ہے نہیں پڑھائیں کیا شرح میاک ہے نہیں پڑھائیں کیا میں آپ سکرنا چاہتا ہوں قدوری ہے نہیں پڑھائیں کیا فقہ کی کوئی کتاب ہے نہیں پڑھائیں کیا میں آپ سکرنا چاہتا ہوں کہ میزان ملسائب بھی نہیں تھی پڑھائیں کیا گلسہ بوستہ بھی نہیں تھی پڑھائیں کیا آمد نامہ بھی نہیں تھا پڑھائیں کیا آمد نامہ تو بہت بڑی بات تھی نہ فارسی کی پہلی تھی نہ فارسی کی دوسری تھی پڑھائیں گا فارسی کی پہلی دوسری تو بہت بڑی بات تھی اس وقت اس وقت تو پڑھانے کے لیے یہ سنب قرآن بھی نہیں تھا پڑھائیں گا یہ سنب قرآن تو سب بہت بڑی بات تھی ایجوکیشن کے نام پر تعلیم کے نام پر لکٹریزی کے نام پر اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو قائدہ بغدادی بھی نہیں تھا قائدہ بغدادی تو بہت بڑی بات تھی اس وقت پڑھانے کے لیے نورانی قائدہ بھی نہیں تھا پڑھائیں کیا ایڈوکیشن کی دعوت دے دی تعلیمی پیغام دے دیا مدرسہ قائم کر دیا دارالوں قائم کر دیا جامعہ قائم کر دیا اسٹول قائم کر دیا کالیج قائم کر دیا پڑھنے والے آگئے پڑھائیں کیا اب کسی فن کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے اور نہ کوئی فن موجود ہے علم نمارسماعات ہے نہیں پڑھائیں کیا علم نحب ہے نہیں پڑھائیں کیا علم سرب ہے نہیں پڑھائیں کیا علم منطق ہے نہیں پڑھائیں کیا میں آپ سے یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس وقت پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تم نہ ہو ایک نظر مصطفیٰ تو تھی پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود رہی تھی صرف ایک نظر مصطفیٰ تھی ایک نظر مصطفیٰ رسول اللہ نے اپنے طالب علم پر ڈال دی ایک نظر پڑھ گئی تمام علوم سکھا دی ایک نظر میں تمام علوم بتا دی ایک نظر میں تمام علوم سکھا دی ایک نظر میں تمام علوم فدہ آ دی یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پلایا نظروں سے جاتا ہے رسول اللہ نے اپنے مدرسے کے طلبہ کو ایک نظر میں تمام علوم پلا دیئے جو خدنت راہ پر اور کے حادی بن گئے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اے لوگوں ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے خدا کی قسم آج آپ دنیا میں جتنے علوم دیکھ رہے ہیں جتنے علوم دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے علوم ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے اور سارے کے سارے علوم و غلون جتنے بھی ہیں وہ سب وعیاء صحابہ ہمارے عراض کے درمیان تک پہنچے ہیں اور یہ سارے کے سارے علوم ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے آج تو پڑھانے کے لیے کتابیں موجود ہیں آج تو مدرسے میں پڑھانے کے لیے تمام فرون موجود ہیں آج تو مدرسے میں پڑھانے کے لیے مجلد کتابی شکر میں قرآن موجود ہے وہ دور ایسا دور تھا کہ جس دور میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو قرآن بھی کتابی شکر میں نہیں تھا جس دور میں بات کر رہا ہوں اس دور میں قرآن بھی کتابی شکر میں موجود نہیں تھا اس وقت میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا پیغام دیا تھا ایجوکیشن کا پیغام دیا تھا تعلیم کا پیغام دیا تھا اس پیغام کا یہ اثر ہوا کہ آج جتنے علوم دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب میرے مصطفیٰ کی ایک نظر سے پیدا ہوئے ہیں ایک نظر کا کمال ہے اور سارے کے سارے علوم ویا صحابہ ہمارے اور آپ کے درمیان تک نہ پہنچے ہیں آج علم نحف کی کتابیں ملتی ہیں علم سرک کی کتابیں ملتی ہیں علم ریاضی کی کتابیں ملتی ہیں علم جفر کی کتابیں ملتی ہیں علم منطق کی کتابیں ملتی ہیں آج تو سارے علوم نظر آ رہے ہیں اور کتابیں پڑھانے کے لیے ہیں مگر میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جب جب علم کا بگل بجا تب یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے پاس جو علم ہے جو علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ بغیر گرائیمر کے ہیں ان میں کوئی گرائیمر نہیں وہ بغیر گرائیمر کے علم پر لیتے ہیں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں چاہے یہودی ہوں ہو چاہے نسلانی ہو چاہے عیسائی ہو جن لوگوں نے اسلام کے علوم پر اعتراف کیا کہ ان کے پاس جو علوم ہیں وہ بغیر گرائیمر کے ہیں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو انگلیش ہے وہ گرائیمر والے انگلیش ہے مگر مسلمانوں کے پاس جو عربی ہے وہ بغیر گرائیمر کی عربی ہے علماء سے پوچھئے کیا عربی بغیر گرائیمر کی ہے میں صرف عربی کو کہنے چاہتا ہوں کہ عربی جیسی کتھن زبان جب تک عربی چربی نہیں بگلا لیتی ہے اس وقت تک عربی نہیں آتی جب چربی بگل جاتی ہے تب عربی سیخنوں کو ملتی ہے میں کہنے چاہتا ہوں کہ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس جو غلوم ہیں وہ بغیر گرائی مرکے ہیں چلو اب میں ایک علم کا نام لے رہا ہوں اس علم کا نام ہے علم نحو جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اب اس کا نام بدل کر یہی آکسپورد یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے یہی لندن یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے اب جتنے بھی دنیا میں اسکول ہیں ان اسکولوں میں علم نحو جو ہے نام بدل کے پڑھایا جاتا ہے میں آپ کنا چاہتا ہوں کہ اب علم نحو کے آپ گرائی میں سنیے کہ یہ مقتدع ہے یہ خبر ہے یہ جملہ اسمیاں ہے یہ جملہ خبریاں ہے یہ لوگو اب میں آلہ حضرت کا ایک شیر علم نحو پہ پیش کرنا چاہتا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے حضرت آدف تمہاری خبر تھے حضرت نوک تمہاری خبر تھے حضرت موسیٰ تمہاری خبر تھے حضرت عیسیٰ تمہاری خبر تھے سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدہ ہو میں اپنے چاہتا ہوں کہ علم النہر میں جو مبتدہ اور خبر داراللوم میں مدف سنے پیٹھ کے پڑھا دے خدا کی قضم وہ سب حضرت ہیں اور جو ناتے مصطفیٰ میں مبتدہ اور خبر سمجھا دے وہ عالی حضرت ہم عالی حضرت دے علم و فضل و قبال کو کیا جان سکتے ہیں تفصیلی مفتگوں کا موقع نہیں یہ مدرسہ جو آپ کے گاؤں میں ہے آپ کے علاقے میں ہے تو صرف یہ ہی نہیں کہ مسجد کا بنانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے مدرسے کا بنانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سنت ہے سنت ہے مدرسہ بن گیا اے لوگو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد یقیناً اللہ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے مدرسہ آپ کے مدرسے سے ایک بچہ حافظ قرآن ہوا جو اسٹیٹ سے اٹھ کر چلا گیا جو دولہ تھا وہ ہی چلا گیا تو براتی رہتے چاہ کریں گے یہ برات ایسی ہے کہ بغیر دولہ کے برات ہے دولہ آگے بھی کل گیا براتی رہتے ہیں آج کے دن اس جلسے میں اس کو موجود رہنا چاہیے اس لیے کہ اس کے لیے جلسہ سجایا گیا ہے انہی کی دستار کے لیے ناؤتار مکمل ہوئے دستار دے دیئے تو یہی ہوگا اور ہوگا کیا دولہ پہلے ہی چلا جائے گا لوگوں میں یہاں آپ سے نہ چاہتا ہوں گا حافظ قرآن مقام کا مقام کیا ہے آپ کا بچہ آپ کے علاقے کا بچہ یہ گوڑی کنچے کے لیڈنڈا کھیلنے والا اگر یہ مدرسے میں نہیں آتا تو پتہ نہیں کون سی ٹرین میں یہ چلے بیشتا کہ چائے بیشتا چائے گرم چائے گرم کرتا یہ مدرسے میں آگیا حافظ قرآن ہو گیا اب جب یہ حافظ قرآن ہو گیا تو حافظ قرآن کا مقام کیا ہے منصف کیا ہے مستان زندگی میں کام ہے اس کا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ پیچھے ہو گئے وہ بچہ آگے ہو گیا اب وہ آپ کی مسجد کا امام ہو گیا رمضان میں تناویر پڑھا رہا ہے تو آپ کا امام ہو گیا اب امامت کے لیے آپ کھڑا کر رہے ہیں تو اپنے گاؤں تو اسی بچے کو کھڑا کر رہے ہیں آپ پیچھے ہیں وہ آگے زندگی میں یہ عالم ہے مگر میں مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کا حال کیا ہے مگر حافظ قرآن کے مرنے کے بعد اس کا مقام کیا ہے اس کا منصف کیا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے مقابلے میں جو کچھ گستان فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ سب دھان ستائیس سے ہی کے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے زمین انسان کے جسم کو سڑا دیتی ہے زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے زمین انسان کے جسم کو مٹی میں ملا دیتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ محمد یعالی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں ملے گئے کہتے ہیں کہ محمد یاری جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے اب انہوں نے ایک ہی جملہ بولا کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے اب انہوں نے کسی کی تخصیص نہیں اچھی اسی میں عالم کو بھی شامل کر لیا جاہل کو بھی شامل کر لیا حافظ کو بھی شامل کر لیا ولی کو بھی شامل کر لیا نبی کو بھی شامل کر لیا اور کہا کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے سڑا دیتی ہے پنا کر دیتی ہے کھا جاتی ہے مگر یہ اتنے بھوکے ہیں کہ اگلی سطر یہ خود کھائے بیٹھے یہ اتنے بھوکے ہیں میں آپ سنا چاہتا کہ اعلیٰ حضرت فعض لبرل بی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت دی ہے یہ قوت دی دی ہے یہ توانائی اللہ نے زمین میں وضیعت فرماتی ہے کہ انسان جب زمین میچ آتا ہے تو زمین انسان کے جس کو گلا دیتی ہے نگر اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو حافظ قرآن کے جس کو زمین گلا دیتی نہیں ہے بلکہ حافظ قرآن کے جس کی زمین حفاظت کرتی ہے کیوں کیوں کہ اس کے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے اس کے سینے میں قرآن کے تیس پارے محفوظ ہیں یہ قرآن کی برکت ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جس کی حفاظت کرتی ہے میں آپ کہنا چاہتا ہوں جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی لوگو میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ زمین کا وہ حصہ جو مصطفی جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمی ناس سے مصطفی جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمی ناس سے دین و سنیت اور مسلک حق مذہب محزت مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت کی تربیج و عشانت کا عظیم بلا بنے یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت گل محمد علی رضا کا اورسلی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک جلسہ ہے کہ تمام مزامین کا ایک مرتبہ دیا گیا یہ جناب یہ عرص بھی ہے تو عرص مبارک کی محفل میں مدرسے کے طلبہ کی دستار بندی ربیل اول شریف کے مہینے میں تو جب عرص ہل کرتے ہیں کسی بزرگ کا تو یہ اتنے گستاخ لوگ ہیں کہ یہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگڑ آ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ عرص تو زمان رسول میں کسی کا ہوتا نہیں تھا یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے عرص میں کہا جی انہوں نے عرص ہی کو نہیں کہا انہوں نے میلاک کو بھی کہا سلام کو بھی کہا قیام کو بھی کہا زمان رسول میں نہیں ہوتا تھا میں آپ سے نہ چاہتا ہوں اے لوگوں آلہ حضرت کی عمر شریف کتنی ہوئی آپ تو معلوم ہیں آلہ حضرت کی عمر شریف باعتبار حسن نے ہجری ہوئی آڑا سٹھ سال سکسٹی ایٹ ینس آڑا سٹھ سال انتقائی فرمائے ہوئے عرصہ گزر گیا ایک سو ایک سال ایک سو دو سال لگ گئے تو آلہ حضرت کیوں تو اڑسٹھ اور ایک سو دو کتنے ہو گئے جو اسے بھولوں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حساب میں میتھمیٹکس میں بہت کمزور ہوتا ہے میتھمیں آپ تو مولانا مولوی نہیں ہیں آپ بتائیے کتنے ہو گئے ایک سو سکتر سال تو آلہ حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے ایک سو سکتر سال کا عرصہ گزر گیا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو گستان فرقے پیٹا ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تیزہ بریلی نے نکالا چھٹی بریلی نے نکالی دس ماہ بریلی نے نکالا بیس ماہ بریلی نے نکالا چالیس ماہ بریلی نے نکالا چھمائی بریلی نے نکالی برسی بریلی نے نکالی اوس بریلی نے نکالا میلا سلام قیام یہ سب بریلی کی ایجاد ہے یہ سب بیدت ہے بیدت ہے بیدت ہے بیدت ہے یار کہ آپ کے ہاں بیدت کی مشین لگی ہوئی ہے کہ ہم کوئی نیت کام کریں تو فوراں آپ فتوہ دے دیں کہ یہ تو بیدت ہے یہ آپ نے بلن لگائے گمبارے ہیں کہ یہ گمبارے رسول اللہ کے زمانے میں جو آپ کہتے ہیں بیدت کی تعریف کرتے ہیں کہ جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو بعد نہیں جاتی جائے وہ بیدت ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد نہیں جاتی جائے وہ بیدت ہے تو آپ کے کہنے کے مطابق جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو بعد نہیں جاتی جائے وہ بیدت ہے آپ بیدت سے بتنا چاہتی ہیں جلچہ کرتے ہو غبارے لیلاتیوں پہ نہیں لگاتی ہے یہ غبارے رسول اللہ کے زمانے میں بن گئے تھے بولو بھائی نہیں بنے یہ اتنا بڑا سپیکر رکھتا ہو بھائی کہ یہ سپیکر بن گیا تھا یہ موبائل بن گئے تھے کہ جیب پہ لیلیے پھر رہے ہو بغیر موبائل کے چارہ نہیں ہے کہ یہ موبائل رسول اللہ کے زمانے میں بن گیا تھا یہ ایٹی ٹوئنٹی ٹھئرٹی فائی سکسٹی فائی یہ بوستی کے کپڑے یہ گرم کپڑا یہ دھنڈا کپڑا یہ جو پہلتے ہو تم کہ یہ رسول اللہ کے تمہارے کہنے کے مطابق کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں بن گئے تھے یہ کرسی جس پر میں بول رہا ہوں ویل بٹ کے لیے لگی ہوئی کہ یہ کرسی رسول اللہ کے زمانے میں ایسی بن گئی تھی تو کرسی کا بنانا کیا ہوا یہ مائی بن گیا تھا تو یہ مائی بنانا کیا ہوا ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں بہنے کہ ہم جب کوئی نیک کان کرتے ہیں تو آپ بیدت کیا فرمہ دے دیتے ہو ٹھینے بن گئی تھی یہ نل بن گیا تھا اس نل سے پانی نکال رہے ہو یہ بیدت سے تم بچنا چاہتے ہو تو اس زمانے میں پانی دھونڈو جیسا اس زمانے میں پانی زمین سے نکالا جاتا تھا نل سے پانی نکالو گئے بیدت کی ہو جاؤ گئے اور آپ بیدت سے بچنا چاہتے ہیں تم جب بیدت سے بچنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کلاس کر کے لاؤ جیسا قرآن رسول اللہ کی ظاہری حیات میں تھا ایسا جو بجلد دیس پانی کا قرآن ہے زیر زبر ایراب والا ایسا قرآن رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں تھا تو کیسا آتا اب اس میں پڑھو گئے تو بیدتی ہو جاؤ گے اور آپ بیدت سے بچنا چاہتے ہیں ٹرینوں میں چلو گے بیدتی ہو جاؤ گے تم بچنا چاہتے ہو بیدت سے ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بیدت ہے ہم رسول اللہ کا جب بیدات مناتے ہیں یومِ بیدات مناتے ہیں تو آپ بیدت کا حطفہ دیتے ہو جب تم اپنا یومِ بیدات مناتے ہو تو بیدت یاد نہیں آتی ہم رسول اللہ کا جنم دن منائیں تو آپ بھی کہتے بیدات جب ہم رسول اللہ کا برد دے منائیں تو آپ کہتے بیدات اور جب اپنا آپ برد دے مناتے ہیں گھر میں گے کٹتے تو بیدت یاد نہیں آتی میں آپ اس کے نام چاہتا ہوئے لوگ وہ بیدت کے نام سے چپتر میں مت پڑھو بیدت کی کئی قسمیں ہیں مگر میں اس وقت کہاں کوئی اپنی تقریر لمبی کروں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپنا تو شبائی بنگلہ منوش امیر تو اردو بھاشی بکتا مولانا سبیر آدم صاحب جو ہے یہ بنگلہ بکتا ہے ان کی بات آپ اچھے سے سمجھیں گے ہماری بات آپ اچھے سے نہیں سمجھیں مگر میں کہنا ضرور چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم جب اُرس کرتے ہیں بھی یہ کہتا ہے بیٹا ان سے پوچھنا کہ تم زمانے رسول میں پیدا ہو گئے تھے پوچھنا ہر وہ چیز جو تم کہتے ہو کہ زمانے رسول میں نہ ہو بیٹا نہیں جائے وہ بیٹا تو آپ بھی تو پیدا نہیں ہوئے تھے آپ کے باپ دادہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے میں آپ سے میں چاہتا ہوں بیٹا کے نام سے چکر میں مت پڑھو بیٹا کی ہیں پانچ کس میں ایجاد کی آپ برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا ایجاد کی اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا سواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی سواب پائے گا میں آپ سے میں چاہتا ہوں اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی سہادت کے تین دن کے بعد کھانا پکھوایا اور اس پر فاتحہ دی کہے دن کے بعد زور سے بولو دین دن کے بعد اللہ کے رسول نے کھانا پکھوایا اس پر فاتحہ دی پھر صحابہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی چھ دن کے بعد کیا پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی دس دن کے بعد کیا پھر صحابہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی بیس دن کے بعد کیا پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی چالیس دن کے بعد کیا پھر صحابہ فرماتے کہ اللہ کا رسول نے ایسا ہی چھے مہینے کے بعد کیا پھر صحابہ فرماتے کہ اللہ کا رسول نے ایسا ہی ایک سال کے بعد کیا تو کتنے مستحل ہو گئے جو فین اللہ کے رسول عدا کر لے وہ ہے سنہ تو معلوم یہ ہوا کہ تیجہ کرنا سنت ہے چھتی کرنا سنت ہے دس ماں کرنا سنت ہے بیس ماں کرنا سنت ہے چھمائی کرنا سنت ہے چالیس ماں کرنا سنت ہے برسی کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے سنت ہے یہ میرے رسول نے کھانا پتوا کر فاتحہ دی وہ زمانہ کے تمہارے ابباجان کا زمانہ تھا وہ زمانہ کس کا زمانہ تھا آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نے ہو پاک میں جات کی جات ہو بھی جات وہ زمانہ کس کا زمانہ تھا ہم جس ایمان کے مان میں چہنے والے ہیں ایمام احمد رضا کے اس ایمام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ظہر ملتا ہے کہ ہم کو ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے انبیاء کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے صحابہ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے تبہ تابعین کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے ان کے نائبین کے زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے غوثی آزم کے زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے خواجہ علی نواز کے زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے علاو اللہ اکمانلیوی کے زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے مختون جہانگی رشت سنانی کے زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے عالی حضرت کے زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے رہانِ ملت کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے آت توسیف رضا کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے آپ کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے آپ کے بعد آنے والی آپ کی اولاد کے زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیدم تک اور عیدم سے صبح و قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ہم ہر زمانہ زمانے رسول مانتے ہیں مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں آپ اپنی پوزیشن کیلئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانے رسول کہتے ہو ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ تائم نہیں ہے آپ کہیں تو بتا دوں کیوں مانتے ہیں کلمہ پڑھتے ہونا لا الہ الا اللہ جو نے بولا نفنا محمد الرسول اللہ اب کس میں بھی یہ دنڈی مار کرے یہ یہاں بینوں نے دنڈی ماری یہ کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ نہیں کوئی معقود مگر اللہ یہ ترجمہ تو آپ نے بھی کیا ہے تو کہتے ہیں بریلی سے مولانا احمد رضا نے ترجمہ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول زور سے بھوئے محمد اللہ کے رسول یہ ترجمہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے کیا اچھا تو آپ نے کیا کیا ہے آپ عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا کلمہ پڑھتے ہیں ہین والا جب آپ عقیدہ تھے والا رکھتے ہو تو کلمہ بھی تھے والا پڑھو یہ کلمہ ہین والا پڑھ رہے ہیں آپ اور عقیدہ تھے والا رکھ رہے ہو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں اے لوگ ہو اب آلہ حضرت کی بات مت مانو حضرت آدم کی اولاد ہو کی نہیں ہو آدم کی مانو یہ کہتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز نئی اچھی ہے غبائی اینا ہے کار دے ہو نئی دے ہو کپڑے پہنو روز نئے کپڑے پہنو پرانے مکان بناو نیا مکان بناو پرانے مکان میں مت رہو دنیا کی ہر چیز نئی اچھی ہے مگر دین اپنا وہی پرانا اچھا دین میں نئی بات تلاش مت کرو میں آپ سے نہ چاہتا ہوں آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اب یہی کلمہ تو حضرت آدم نے بھی پڑھا نہیں کوئی ماغود اب پیچھے ہٹو آلہ حضرت نے یہ پیغارم دیا کہ دنیا کی ہر چیز نہیں اچھی ہے مگر دین اپنا وہی پرانا اچھا ہے دین میں نئی بات تلاش مت کرو اب یہی کلمہ تو حضرت آدم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گویا اب حضرت آدم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کب حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ہیں حضرت نوح نے بھی یہی پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ہیں حضرت یہیہ نے بھی یہی پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ہیں حضرت زکریہ نے بھی یہی پڑھا وہ کہہ رہے کہ میرے زمانے میں ہیں حضرت موسیٰ نے بھی یہی کلمہ پہا وہ کہہ رہے کہ میرے زمانے میں ہیں حضرت عیسیٰ نے یہی کلمہ پہا وہ کہہ رہے کہ میرے زمانے میں ہیں صزیق اکبر نے یہی کلمہ پہا وہ کہہ رہے کہ میرے زمانے میں ہیں خادو کی عزب نے یہی کلمہ پہا وہ کہہ رہے کہ میرے زمانے میں ہیں عثمان غنی نے یہی کلمہ پہا وہ کہہ رہے کہ میرے زمانے میں ہیں سیدنا ماما کائنات نے یہی کہنا پہا وہ کہہ رہا ہے میرے زمانے میں صحابہ کہہ رہا ہے میرے زمانے میں تابعین کہہ رہا ہے میرے زمانے میں تابعین کہہ رہا ہے میرے زمانے میں امام آسم کہہ رہا ہے میرے زمانے میں غصر آسم کہہ رہا ہے میرے زمانے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے میرے زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں میں کہہ رہا ہوں میرے زمانے میں آپ کی اولاد کہتی میرے زمانے میں میں آپ کے لئے چاہتا ہوں یہ کلمہ جو ہے وہ تو قیامت تک پڑھا جائے گا تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب یہی کلمہ پڑھیں گے اور سب کا یہی لقیدہ ہے کہ میرے زمانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو وہ آدم سے قیامت تک اب میں آپ اس کے لئے چاہتا ہوں ترجمہ انہوں نے بھی یہ کیا ہے انہوں نے بھی ترجمہ نہیں دنڈی ماری ہے چھوڑی سی میں آپ اس کے لئے چاہتا ہوں آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہن والا عقیدہ رکھتے ہیں جب کلمہ پڑھتے ہو ہن والا تو عقیدہ بھی رکھتے ہو ہن والا میں اپنی باہ لمبے میں کروں گا لوگو آج یہ عرص مبارک کی محفل آپ نے منقد کی ہے یہ عرص جو ہے یہ ادائے رسول ہے طریقہ رسول ہے اسوہ رسول ہے سنت رسول ہے اس ادائے رسول کو دین سے نکالا جا رہا تھا تو آلہ حضرت نے برینی کی گھتی سے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ ان مردی بھی سنتوں کو زندہ کر دیا ہے اجاز نہیں دیا ہے اجاز کرنا اور ہے زندہ کرنا اور ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا تیجہ کرتے ہو زور سے گھولو تیجہ کرتے ہو چھٹی کرتے ہو دسماں کرتے ہو بیسماں کرتے ہو چالیسماں کرتے ہو چھمائی کرتے ہو برسی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو مگر میں جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتا ہوں تو اس کو برسی نہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں عرص شریف یہ کیا بات ہے کیا یہ شریعت عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں تقدیل ہو گئی عام آدمی جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرے تو وہ کہے برسی اور جب کوئی خاص آدمی اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرے تو کہے عرص شریف یہ فرق کیوں کیا یہ شریعت عام اور خواس میں بدل گئی میں کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت نہ عام آدمی کے لئے بدھنے جائے گی نہ خاص آدمی کے لئے بدل جائے گی شریعت نالن کے لئے بدلے جائے گی نجاہل کے لئے بدلے جائے گی شریعت جیسے عوام کے لئے ہے ویسے یہ خواست کے لئے حق و شراست کے لئے برابر مگر میں کہنے چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے ذات بدلے گی ویسے نام بدلتے جائیں گے جب عام آدمی کی سالہ نافاتحہ کرو گے تو اس کو کہتے ہوں برسی جب کسی خاص آدمی کی سالہ نافاتحہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں عرص شریف جیسے آج آپ نے علی رضا کی سالانہ فاتحہ کی ہے عرص کے نام سے جمع کیا ہے جب کسی بزرگ کی ولی کی سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عرص شریف اور جب یہی سالانہ فاتحہ خواجہ غریب نواز کی جاتی ہے تو اب اس کو عرص شریف نہیں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں چھتی شریف اور جب یہی سالانہ فاتحہ امام حسین کی کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دس بھی شریف اور جب یہی سالانہ فاتحہ غوث العظم کی کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں دیار بھی شریف اور جب یہی سالانہ فاتحہ جناب محمد الرسول اللہ کی کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں بار بھی شریف مگر اس مقصد تو سب کا ایک ہی ہے سالانہ فاتحہ آج آپ قل محمد علی رضا کی سالانا فاتحہ میں یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سطح یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں درجہ قبول جتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُمَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ بَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ گِرْتِ مَن وَقِرْتِ خَانَهِ مَن وَقِرْتِ علاقے حاضر وَقِرْتِ جُمْلَى حَاذِرِ وَقِرْتِ جُمْلَى خَبَاتِ وَقِرْتِ جُمْلَى مُرِدِ وَقِرْتِ جُمْلَى قُلَابَ وَقِرْتِ جُمْلَى عُولَمَان حسارِ حفاظت دو شبد وطور گہدار باشی یا اللہ بحق سلیمان ابن دعوود علیہ السلام وَبِحَقِّ آہِيًا أَشْرَاهِيًّا وَبِحَقِّ عَلِيقًا مَلِيقًا طَلِيقًا أَن تَطَعْلَمُ مَا فِي الْقُلُوبُ وَبِحَقِّ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهُ وَبِحَقِّ يَا مُؤْمِنُ وَيَا مُحَيْمِنُ صلو اللہ تعالیٰ وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصَحَابِهِ اجمعین ببارک وسلم گرد علاقہ حاضر حسار حفاظت تور شبت وطور مہدار باشی وَگِرد جملہ حاضرین وَگِرد جملہ خواتین وَگِرد جملہ مُدیدین وَگِرد جملہ علماء حسار حفاظت تور شبت وطور مہدار باشی یا صدیر یا غمر یا عثمان یا حیدر دفا شرکن دفا بدنظرکن خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبر یا شبر یا شبر یا شبیر یا شبر اس محفلِ پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول جیتا فرما اس محفلِ پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے جو آ کر چلے گئے جو آنا چاہتے تھے نہیں آسکے مالک مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرماتی اس علاقے سے اور جملہ حاضرین جملہ خواتین جملہ علماء ان سب کی زندگیوں سے اور ان سب کے گھروں سے طرام سیارگان کی نحوست و بددور فرما دے اپنی خیر و فرکت اور رحمت و نور کی برساہت کا نزول فرما دے سبحان ربکہ و بالعزت عمہ یسفون و سلام علی البرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتی یا آقا رب العالمین و آخواد دعوانا و الحمدللہ رب العالمین حضر دلاللہ